السلام علیکم گائز میں ایک بار پیر آج نیو یونیورس سلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اس پرسل کا ریویو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں ایک ڈسکریمر دینا چاہتا ہوں جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ بھائی ہم آپ انٹین انلیس ٹوینٹی فائیویرز پلس نہ ہوں اور آپ کے پاس ایک غیرے ڈامز لائسنس رہیں گے جو گورنمنٹ پاکستان سے اسیوٹ کرتا ہے کیونکہ ہم صرف اس بندے کو انٹرٹین کرتے ہیں جس کے پاس ایک ویلید آمز لائسنس رہوں کے اسیوٹ کیا وہاں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے آج پسل کے ریویو کی طرف آتے ہیں آج اس پسل کے ریویو میں آپ کے پاس لے گیا ہوں کوئی ایسا انڈرریٹیڈ پسل ہے جس کا کم تذکرہ ہوتا ہے جبکہ میری نظر میں وہ سب سے بہترین پسل ہے مجھ سے اٹھ سر لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک لیمیٹیڈ بجٹ ہے ہم وہ کونسا ایک ایسا پسل ہے جو لے لے جو لائف ٹائم چلے گا اور جس کا مکانیزم بھی ایزی ہوگا اچھا ہوگا اور وہ ریلائیبل بھی ہوگا اور ایکیوریٹ بھی ہوگا تو میں بھی اس پسل کا اکسر تذکرہ کرتا ہوں لیکن میں نے ویڈیو نہیں بلائی تو آج میں اس کا ذکر لے کے حاضر ہوں وہ ہے تیساس کا زیدانہ ایف موڈل یہ ایک فل سائز ڈیوڈی پسل ہے جس کا اوورال لینڈ جو ہے جو پورے سٹیل کا بنا ہوا ہے ایس کی جو اوورال لینڈ ہے وہ ہے ایس کی جو اوورال لینڈ ہے وہ ہے 4.6 انچز ہے اچھا یہ پسل جو ہے یہ ایک انسپریشن سے آ رہا ہے ایک ایسی کنٹری سے جس سے ہمارے پولیٹیکل ٹائز بھی اچھے نہیں ہیں اور بیسے بھی معاملات ٹھیک لیں گے لیکن وہ کنٹری آمز الیمینیشن کے معاملے میں خاص سوا پر سمال ہینڈ گنز جو ہے یہ جو پسلز یا رائیفلز وغیرہ سمال انڈسٹریز ان کی بہت زبردست ہیں اور وہ ہے اسرائیل تو یہ بیسیکلی ایسریلی پسل جیریکو 941 اور جیریکو 2 کا ایک کراس ہے یہ پورا کا پورا اس کا مکانیزم اس کا دیزائن اس کا سٹائل سب جیریکو پر بھیج ہے پہلے میں میں پسل چک کر لیتا ہوں پسلز امٹی ٹھیک ہے یہ امٹی رکھتا ہوں پسلز امٹی رکھتا ہوں پسلز امٹی ٹھیک ہے سیب ڈائریکشن پھائے ٹھیک ہے یہ ایک سنگل ایکشن ڈبل ایکشن پسل ٹھیک ہے اس میں ایک ڈی کاؤکر لوک بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ ڈی کاؤکر ہوئی آتا ہے زبردست ڈی کاؤک ہے پہلے کیا ہوتا رہا کہ اس کو ڈی کاؤک کرتے تک سر فائر ہوئی آتا رہا لوگ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے بارال یہ اب پاکستانیوں میں ہوتا ہوگا پسل بہت زبردست ہے فل سائز جیوڈی پسل ہے انتہائی ریلائبل ہے کسی بندے کے پاس اگر ایک لیمیٹڈ ٹف بجٹ ہے وہ ایک پسل لگنا چاہتا ہے تو گو فور دس ون اس کے ساتھ دو میکزینز آتے ہیں ایک 17 شورٹر ہے اور ایک 15 شورٹر میکزین ہے اکثر اس میں دو 15 شورٹر بھی آتے ہیں اکثر اس میں دو 17 شورٹر بھی آتے ہیں ایک اس کے ساتھ ایک باکس کے اندر ایک یزر مینویل ہے کلیننگ راڈ ہے کلیننگ برش ہے ایک اس کے ساتھ یہ اس کا سٹوہ پر آتا ہے جب یہ نہیں آتی ہے تو سیل ٹائپ پسل انتہائی ریلائبل ہے ایک ایک بات ہے یہ ہی ہے برہٹا سے تھوڑا ہلکا ہے کیونکہ اس کا ویٹ جو ہے 860 گرام ہے 860 گرام اس کا ویٹ ہے میکزینز کے ساتھ پیلو آئیسی بات ہے اور پڑھ جائے گا لیکن پسٹل ہی ہے کیونکہ اس کا میکنزم ہے بہت ہی بہت ہی سٹریٹ ہے کھولنے کا طریقہ بھی اس کا برہٹا تائب ہے آپ اس کو یوں لے کے گئے پیچھے یہ آگے کیا اندر سے دیکھیں اس کو زبردست کی فینشنگ وغیرہ بہت بہترین بہترین بہتر ٹائم میکنزم ہے اندر سے اس کا بہت بہت سید بہترین پسٹل ہے اس کی پرفورمنس بہت اچھی ہے یہ بڑے ہاتھ والے لوگوں کے لیے بڑا سپسیبل ہے بائدو بہت 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 ایک ایس کا ریکوئل بہت کم ہے کیونکہ ہے ہیوی ہونے کے بھی اسے بہت بہترین پسٹل ہے یہ پیسٹل جیسے ویڈا سی بھی بھی چکی ہے 3 ڈیتر سائٹوبے جیریکو اسی کا موڈیفائیڈ ورجن آگے دیزرٹ ایگل ہے یہ بھی بتا دوں ایم آئی جیریکو ڈو وائی جیریکو 2 ای ایم آئی جیریکو ڈو وان ای ایٹ پور وان ساری جو اس کمبینیشن ہے ڈو اس کی موڈیفائیڈ ورجن ہے جو 1990 میں اسرائیل نے پروڈیرس کیا تھا اور اس کے بعد ایکسپورٹ بھی کیا تھے انہوں نے کافی زارے پسٹل یہ اسی بنیادوں پر اسی بیس پر بناوا ہے میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں اس بندے کے لیے جس نے صرف ایک پسٹل لینا ہے اور ساری زندگی رکھنا ہے کیونکہ یہ فل سٹیل کا بناوا پسٹل ہے اور یہ تاہیات چلے گا اگر آپ اس کی تھوڑی با مینٹیننس صفائی فائی کرتے رہے تو یہ بہت بہت لمبار سا چلے گا پولیمر پسٹل سے یہ بہت بہتر ہے میں خود پرسنلی پولیمر پسٹل کو پسند کرتا ہوں ساری ہیمر فائیڈ پسٹل کو پسند کرتا ہوں جو فل سٹل کے بنیو لیکن چونکہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پولیمر بیس پسٹل کا اور سٹریکر فائیڈ پسٹل کا تو میں بھی اس ٹرینڈ میں دو از او رومن ڈنس کی طرح اس کو یوز کرتا ہوں لیکن بارال this is a very reliable پسٹل if somebody wants one pistol for themselves or their life with a limited budget پہلے جب امپورٹ کھولی ہوئی تھی اس وقت اس کی پرائیس اچھا اس کی پرائیس اتنی بھڑی نہیں ہے تو اس کی پرائیس جو ہے اس وقت جو پرائیس تھی اس کی وہ تقریبا بے خیال میں ایک پہن پیس ایک چالیس تکیں مل جاتا تھا ملکہ کچھ ایک بیس تک بھی مل رہا تھا کرنٹی جو اس کی پرائیس ہے وہ تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ اسی ہزار روپے تک ہے دپینڈنگ آن جو جتنے کی بھیج دیں نئی آج کی مارکٹ پرائیس آپ کو باتا رہا ہوں بارال ویری لیو پسٹل ویری گود ون آہ 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 آہ